بہت شاندار تصویریں اور دیش کو گوروانویت کر دینے والی تصویریں ایرو انڈیا دو ہزار تیس سے اس وقت ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں بینگلورو کے آسمان میں تمام اتیادھنک ہیلیکوپٹرز اور فائٹر جیٹس آج اڑان بھرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک بار پھر دنیا دیکھے گی آت مربھر بھارت کا دم تو کس طرح سے آج نہ صرف تمام اتیادھنک ہتھیار انڈیا میں ہی بنائے جا رہے ہیں میک انڈیا میک فورڈی ورلڈ کی ٹیم کے مندے نظر آج کا یہ آئیوجن اپنے آپ میں بہت اہم ہے یہ دیکھئے پردھان منتری نریندر موڈی تصویروں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں پیٹیس سے زیادہ دیشوں کے رکشہ منتری اس ایرو شو میں شرکت کرنے جا رہے ہیں آپ اسی سے انتاظہ لگا سکتے ہیں اس آئیوجن کی اہمیت کتنی زیادہ ہے پردھان منتری نریندر موڈی بینگلورو میں خود موجود ہیں اور کرناٹک کے مکہ منتری بوممائی نے ان کا خاص طور پر آبھار جتایا ہے کہ وہ اس آئیوجن میں شرکت کرنے کے لیے خود بینگلورو پہنچے ہیں ایرو انڈیا دو ہزار تیس کی ہر حل چل ہر تصویر ٹیوی نائن بھارت پر اور دیفنس سیکٹر میں ایک بڑے نویش کی امید اس ایرو شو کے بعد یہاں پر سمیر کی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی بڑھتی طاقت پر پوری دنیا کی نظر بھی ہے علاقی مہتپون یہ ہے کہ کس طریقے سے الگ الگ فارمیشنز کے تحت آج یہ خاص تصویریں تو لگاتار سامنے آ رہی ہے لیکن پانچوی پیڑی کے ایڈوانس میڈیم کومباکٹ ایکراف لسی اے مارک ٹو اور نیویل ٹوین انجن ڈیک آدھارت فائٹر جیتز بھارت کے بھوششے کے سوہ دیسی ویمانوں کے موڈل آج یہاں پردرشت کیے جا رہے ہیں اور یہ مہتپون اس لیے بھی ہے کیونکہ اس پورے سیکٹر میں میکن انڈیا کے تحت بھارت جس طریقے سے گتی کر رہا ہے اس میں ایک بڑے نویش کی بھی امید بڑھ رہی ہے بلکل اور خاص بات یہ ہے سربی کی 29 دیشوں کے ائر فورس چیف اس ایرو شو میں حصہ لے رہے ہیں 35 سے زیادہ ملکوں کے رکشہ منتری اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بار ایرو انڈیا 2023 کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور کس طرح سے یہ پورا کا پورا آیوجن آت مربھر بھارت کی دشا میں ایک بڑا قدم ایک بڑی کڑی جوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے پانچ دن تک یہ پورا ایرو شو چلنا ہے بینگلورو میں ایرو انڈیا شو کی شروعات ہو چکی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے اس کا اوڈھاٹن کیا اور اس وقت جو بینگلورو کا آسمان ہے وہاں سے دیش کو گوربانمیت کر دینے والی تمام تصویریں ہمارے سامنے ہیں LCH سمیر جس کا ہم لگاتار ہمارے ایکسپورٹس کے ساتھ بھی چرچہ کرتے ہیں لائٹ کومبیکٹ ہیلیکاپٹر یہ آپ کو بتا دے جو یہاں پر پوویلین بنایا گیا ہے بھارتی سینہ کے رنگ میں اسے میڈ ان انڈیا لائٹ کومبیکٹ ہیلیکاپٹر اسے یہاں پر پردرشت کیا گیا ہے ایرو انڈیا میں انڈیا کے پوویلین کی آگے اور LCH جو کی پچھلے سال رکشہ بلوں میں ہی شامل ہوا ہے کس طریقے سے یہاں پر بھارت ایک بڑی بھومی کا نبھا رہا ہے اس پورے سیکٹر میں اس پر بھی دنیا کی نظر ہے انجو ہماری سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انجو جس طریقے سے دیفنس سیکٹر کو لے کر خاص طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں آپ کے پاس جلد واپس آتے ہیں اسے پہلے یہ خاص تصویریں ایک بار پھر سے دیکھیں موسیقی ہزار تیز کا جس میں بھارت کی طرف سے بتانے کی کوشش یہ ہے کہ ہوا کا سکندر کوئی اور نہیں ہندوستان ہے تصویریں آپ دیکھئے اور خاص طور پر آت مربھر بھارت کا جو سپنا دیکھا گیا ہے خاص طور پر دیفنس سیکٹر میں اس کے مدنے نظر ایرو شو کے جو آج کے آکرشن ہیں وہ دیش کو گوروانویت کرنے والے یہ سیدھی تصویریں آپ کو بینگلورو سے دکھا رہے ہیں ایرو انڈیا دو ہزار تیز کا پردھان منتری ناریندر موڈی نے اور اس پورے آیوجن میں شرکت کرنے کے لیے پردھان منتری ناریندر موڈی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یہ سیدھی تصویریں ایرو شو سے آپ کو دکھا رہے ہیں ایرو انڈیا دو ہزار تیز کا آیوجن رکشا منتری راجنات سنگھ بھی اس وقت بینگلورو میں موجود ہیں اور انجو نرمان ہماری سیوگی بینگلورو سے لگاتار ہمیں تمام اہم جانکاریاں دے رہی ہیں انجو ڈیفینس سیکٹر میں آت مربھر بھارت کی دشا میں ایک بڑا قدم اس آیوجن کو بھی مانا جا سکتا ہے جس میں دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ صرف ہوا کے سکندر ہیں ہم بلکہ تمام طرح کے اتیادونک ہتھیاروں کے نرمان میں بھی آج کی تاریخ میں بھارت کا کوئی جواب نہیں یہ بلکل سمیت جس طریقے سے بھارت میں لگاتار آتیادونک ہتھیاروں کا نرمان ہو رہا ہے یہ سیدھی تصویر پوری دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہے کہ کیسے آج اور نیفر بھارت بنتے ہوئے کمان کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسی کسی کھول آج تو کمپیا جو ہے اس پروگرام میں شکت کر رہی ہے اور جس طریقے سے بھارت میں جو ہتھیار بن رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے جیسے تیجس لڑا کو بیمان منا ہے اگر ایک طرف جہاں اے فورس جس طرح سے لگاتار جو آج میں نیفر بھارت کی تصویر پیش کر رہی ہے ڈی آڈیو کی دوارہ لگاتار ہتھیاروں کا نرمان کیا جا رہا ہے ڈی آڈیو بھارکی موسینہ اور بھارکی وائیو سینٹ جتنے بھی لڑا کو بیمان ہیں کن ہلیپاپٹر کا اور ڈروم کا جو ہے زیادہ تر جو ہے نرمان جو ہے وہ بھارت میں اب کیا جا رہا ہے اور یہ اپنے آپ پہ بہت امپورٹنٹ بات ہے انجو جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اور آج کے اس پورے ایرو شو کی اس پورے آیوجن کی ایک بڑی ہائی لائٹ جو ہے وہ اتیادھونک ڈرون بھی ہے موسیقی